اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس گرانے کے کام کو انجام دینا شروع کیا مطلب کل میں لاکر سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا مسلمان بھائی چارے کی مثال پیش کر رہے ہیں یا پھر بے بس ہے بس اسی پر آج کا موضوع کہہ سکتے ہیں کس طرح مسلمانوں کو ذہنی طور پر حراسہ کیا جا رہا ہے اب اس نئے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پر کسی طرح اس کا حل بھی تلاشنا ضروری ہوگا آخر کب تک اس طرح نفرت کی راجنیتی کو سرکاری سرپرستی میں ایک سماج کو حراسہ کیا جائے گا پہلے بات کرتے ہیں اسے شملہ کی سنجوری مسزید کی پچھلے کچھ دنوں سے مسزید کو غیر خانونی طور پر تعمیر کرنے کی بات کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر اعتجاج جلوس بھاجپا اور ہندتوادی تنظیبوں کی جانب سے نکالے گئے جس طرح سے مستقیل بازار بند جلوس اعتجاج کو دیکھتے ہوئے شملہ کے مسلمان ڈرخوف کے سائے میں ہیں یہ بھی الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھاجپا اور ہندتوادیوں کا کہنا ہے کہ مسزید کے تین مالے ان کے اوپر کے کل پانچ منزلہ ہے تین مالے غیر خانونی ہیں لہذا اس مسزید کو ہی ڈھانے کی دھمکی دی گئی اور اس میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی گئے لہذا مسزید میں داخل ہونے کی کوشش جفیر کا پروستو کی جانب سے کی گئی تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کیا آپ تصویر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو پولیس پر یہ حملے کیے گئے ظاہر ہے کہ پولیس پر حملہ کیا گیا تو لاتی چارج کرنے کی بھی نوبت آئی پانی کے فوارے بھی چھوڑے گئے پولیس پر یہ حملہ کیا گیا محلہ پولیس افسر ہو شدید زکمی بھی کیا گیا بجائے پولیس افسران کانسٹیبولوں پر حملے کی یا پولیس پر معافی مانگنے کے پولیس نے لاتی چارج کیا اس کے لیے آج شملہ ہی بند کر دیا گیا تھا اور شملہ کو بند کر کے تمام کاروبار ٹپ کر دیا آخر کار مسلمانوں نے مسجد کے اس حصے کو خود ہی گرانے کا فیصلہ لیا آسانجولی مسجد شملہ کے صدر محمد لطیف ہمارچر پردیش وف کمیٹی کے ذمہ دار مولوی شہزاد اور دیگر مسجد کے کمیٹی کے میمران نے کمیشنر شملہ سے ملاخات فرما کر خود ہی اس حصے کو گرانے کی اجادت تلف فرمائی یقیناً قانون کے زیر سمات ہے اور مسجد کے اس حصے کو گرانے کی شروعات اب مسلمان ہی کر رہے ہیں اس طرح کی طلابیاں حاصل ہوئے ہیں اس معاملے کے بعد مسلمانوں کی تعریف کی جاری ہے خاص کر گودی میڈیا کہہ سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے بھائی چاہ رہے کہ مثال قائم کی وغیرہ پر اب اس واردات کے اصل پہلو پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے یہاں کانگریس کی حکومت ہے شملہ کا سنسد اس جگہ کا حریش جنار تھا ہے سوالی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہمارچل پردیش میں یہی ایک مزید غیر قانونی تھی یا پھر جب مزید غیر قانونی طور پر ہی تعمیر ہو رہی تھی سمجھ لیا ہے اس وقت بھاج پایا پھر کا پرست سو گئے تھے کیا مطلب سیدھا ہے کہ یہاں مذہبی دھروی کرن کر کے سیاسی مفات حاصل کرنا چاہتے تھے کانگریس کا بھی روائے اگر دیکھا جائے تو ہندو توادیوں کو لے کر بہت حد تک نرم دیکھنے کو مل رہا ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں اکثریت ہندو اوٹ دور نہ چلے جا خیر ایک الگ بحث ہے کہ مسلمانوں کے لیے کون سی سیاسی پارٹی بہتر ہو سکتی ہے اس پر الگ سے بات کی جا سکتی ہے بات یہ ہے کہ سینکڑوں مندیر بھی غیر قانونی ہونے کی طویل فیرست نہ صرف ہمارچل پردیش بلکہ ملکہ تقریباً ریاستوں میں موجود ہے اور خود سرکاری طور پر فیرست بھی جاری کی جا چکے لیکن اب ایک ٹرین چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی سوارداد کو بھی اس قدر پیش کرو تاکہ مسلمان ملک کے لیے خطرہ ثابت کر کے الگ الگ ہو جائے اب اسے لینڈ جہاد وغیرہ نام بھی دیا جاتا ہے ویسے تو کئی جہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایسے کئی معاملے جنہیں لے خر خود میڈیا نیرٹیو سٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی کوشش میں مستقل لگی کیا ایڈکیشن جہاد بھی ہو سکتا ہے لیکن کہانیاں بنائی گئی مسلمان اب آئی ایس ای پی ایس افسر ہو رہے ہیں اور سرکاری دفتروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے والے ہیں اسے یو پی ایسی جہاد نام کا پروگرام بے غرط میڈیا کی جانب سے چلا گیا وہ بورڈ بلکل لے کر کس طرح ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے بات چھپی نہیں ہے مسلمانوں کی زمین ہڑپنے کی ناپاک کوشش اب بھاجپا موڈی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے کیونکہ ویسے بھی سب کچھ بیت دیا ہے جب بھی مسلمانوں کی فرابہ بودی کی بات موڈی بھاجپا سن کرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی نئی مسئبت مسلمانوں کے لئے خڑی کرنا چاہتے ہیں خیر بات آ کر رکھتی ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے ہی ادارے امارت ہیں ان کے کالنیاں غیر قانونی ہیں کیونکہ بلڈوزر یہی پر چلتا ہے فساد کو خود ہی انجام دیتے ہیں پھر مسلمانوں کو ذمہ دا ٹھہرا کر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے اور یہ ایک نیا طریقہ بھارت میں دیکھنے کو مل رہا ہے شملہ کے مجزد کے تمام دتاویز ہیں لیکن کس طرح دباؤں میں آ کر فیصلے بدلنے پڑتے یا پھر بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ بھی اتنا اہم ہے شملہ کا ماحول دن با دن خراب ہو رہا تھا نفرتی فضاء عام ہو رہے تھے شہر میں روز مرہ کے کام کرنے والے مزدور غریب ملازم سڑکوں پر فل فروٹ بیچنے والے سب ہی متاثر ہو رہے تھے آخر کار مسلمانوں نے ہی فیصلہ لیا اور کمیشنر سے اجازت طلب فرمائی کہ معاملہ قانون کے اختیار میں تو ہے ہی عدالت میں ہے پر ڈی سی اجازت دے دے تو غیر قانون حصے کو خود ہی گرا دیں گے اور گرانے کا کام خود مسجد کمیٹی انجام دے رہی بڑے پیمانے پر باہری لوگوں کو بلا کر فرقہ پرست مسجد کے سامنے حرمان چالیسہ پڑا جا رہا تھا اب تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ حراسہ کر رہے ہیں خیر مسلمانوں نے اسرانی اقدام تو کیا ہے پر جیسے ہم نے سوال کیا کہ کیا صرف مسجد ہی غیر قانونی تھی جسے لے کر ہنگامہ کھڑا کر ملک بر میں نفرت فضاء کو عام کرنے کی کوشش کی گئی غیر قانونی تو دگر مذاہب ہیپ کی عبادتگاہوں پر نرم رویہ اختیار کریں گے کیونکہ اب بھارت میں چناوی چارہ ہی مسلمان بن چکا ہے حال ہی میں اتراخن میں بھی مزاروں پر ہاتھوڑے چلائے گئے کئی بزرگوں کی مزاروں کو تھوڑا گیا کئی جگہوں پر تو آپ کو تاجب ہوگا کہ خود غیر مسلم ہی زمین پر قبضہ کرنے کے لئے نقلی مزاروں کو بنا کر خود قبضہ کیے بیٹھے تھے پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مزاروں سے بزرگوں وہاں پر سو رہے تھے تین سو سے بھی زائد مندر غیر قانونی طور پر سرکاریاں غیر سرکاری زمینوں پر تعمیر کیا ہوئے ہیں اور یہ سرکاریاں اکڑا ہے تین سو پچاس غیر قانونی مندر ہے تو دو مزیدیں غیر قانونی بتائی جا رہی ہیں پر کاروائی اکثریت سماج کی عبادت گاؤں پر نہیں ہوگا یہ اتنا ہی اہم ہے کیا واقعی مسلمانوں کا کوئی پرسان حال اس ملک میں ہے یا نہیں یہ بیبسی ہے یا واقعی بھائیچاری کی مثال مسلمان ہی قائم کرنا چاہتے ہیں بیبسی اس لئے کہنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہر وقت بھائیچاری کی مثال بیچاری گھما پھر آ کر مسلمان ہی تو دے رہے ہیں اور ہر بار بھائیچاری کی مثال چاہ کر یا نہ چاہ کر دینا تو اسے ایک طرح کی بیبسی ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دگر سماج کی سینکڑا عبادت گاؤں ہے غیر قانونی ہونے کے باوجود بھی ان پر کسی طرح کی قانونی کاروائی نہیں کی جاتی لیکن مسلمانوں کو اس طرح بیبس کر دیا جاتا ہے کہ خود اپنے آپ ہی مسجد کے حصے کو گرانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے مطلب کس طرح ایک زیادتی کہہ سکتے ہیں مطلب انصاف کا پیمانہ جھکا ہوا ہے اور جب اس طرح انصاف کا ترازو نائنصافی کے اور جھکنے لگے تو سمجھنا کہ ملک میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا اور ملک کسی اور دشاں میں چل پڑا ہے تو نہ ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نہ دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ